نرین موڈی جی اور مالدیوز کی بیچ میں کافی بحیث چھڑی ہوئی ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے پورا معاملہ ابھی حالی میں نرین موڈی جی لکش دیب گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ ایک ٹویٹ کیا کہ لکش دیب اتنی بڑیہ جگہ ہے کہ آدمی ویکیشن منانے کے لیے بہر بہر جاتے ہیں تو ہمارے لکش دیب میں ہی آکے وہ ویکیشن بتا سکتے ہیں انہوں نے کسی بھی کنٹری کا نام نہیں لیا لیکن مالدیوز میں جتنے بھی بڑے بڑے نیتا تھے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر لے لی کہ مالدیوز کے بارے میں نرین موڈی جی نے کہا ہے لیکن نرین موڈی جی نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے نہ ہی کسی کا نام لیا ہے تو مالدیوز والوں نے ایک ٹویٹ کر کے ان کی جتنی بھی منتری ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ انڈیا میں کوئی ٹورزم نہیں ہے وہاں کے ہوتلوں میں کافی بدبو آتی ہے اور وہ بلکل گھومنے لائک نہیں ہے نہ ہی اسٹے کرنے لائک ہے اور انہوں نے ٹویٹ کر کے نریند موڈی جی کو ٹیک کر کے یہ چیز کہی ہے اور نریند موڈی جی حالی میں لکچی دیب گئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ باہر نہ جا کے آپ لکچی دیب میں ہی جا کے اپنا ویکیشن اور جتنی بھی جو پروگرام کرنا ہے وہ آپ یہاں آکے کر سکتے ہیں لیکن موڈی جی کو یہ بات بری لگ گئی اور انہوں نے کافی ٹویٹ کر دیا لیکن اب نریند موڈی جی کے سمرتق میں کافی بھارتی واسی آ چکے ہیں اور انہوں نے بائی کارڈ موڈی کر کے ٹرینڈ چڑھا دیا ہے ٹویٹر میں یہ ٹرینڈ کر رہا ہے بائی کارڈ موڈی اب جتنے بھی ہوتل بکنگ تھے موڈی میں سب کینسل ہونے لگے ہیں جتنے بھی انڈیانز لوگ نے بکنگ کرا کے رکھی دیا ایڈوانس میں سب کینسل ہو چکی ہے ایسی میں مالدیس میں ہا ہا کار مچ گیا ہے اور ان کے جو ٹرینڈ میں ہے سب سے زیادہ ٹرینڈ انڈیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہی ویکشن بتاتے ہیں سب سے زیادہ جو کنٹریبوشن ہے وہ انڈیا کا ہے اب انہیں یہ سمجھ میں آ چکا ہے وہاں کے سرکار نے ان تینوں کو سسپینڈ کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کر کے انڈیا کے بارے میں کافی برا بھلا کہا ہے ہمارے نرین موڈی جی کے بارے میں بھی کافی برا بھلا انہوں نے کہا ایسے میں سب انہیں بائیکوٹ کر رہے ہیں اور ماں کے منشٹری نے انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ انڈیا والوں سے معافی مانگیں آنگے سے ایسا بہبادت بیان نہ کیا جائے